نئے امانگ نئی آشا نئے جذبے نئے جنو نئے ارادے کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ ہی کے ہم سفرے خاص شیبہ آپ سبھی کا تہے دل سے استقبال کرتی ہیں آپ ہی کے فیبر فیبر پرگرام دل سے میں جس میں ہوتا ہے دل سے دل کا رابطہ کئی باتوں کا خلاصہ آج سبھی اس فراق میں ہوں گے سارے ویورس اس فراق میں ہوں گے دل سے کے شائقین اس فراق میں ہوں گے کہ بہر آج کس شخصیت سے شیبہ ہماری ملاقات کرانے والی ہے یس آج آپ ہی کے چہیتے شخصیت سے میں آپ کی بلاقات کروانے والی ہوں کیونکہ آپ ہی کی ضد تھی کہ ان شخصیت کو پروگرام میں بلایا جائے ایک بار کیونکہ انہوں نے جو تہل کا مچایا تھا اپنے پاپ راک بینڈ سے اس وقت اور آج بھی وہ بدستو جاری ہے لیکن بیچ میں تھوڑا وعدہ خلافی انہوں نے کی تھی آپ کے مطابق من مطابق انہوں نے کچھ سنگلز آل بمز نہیں لائے تھے بیچ میں لیکن پھر سے ایک بار وعدے کو یہ بھرپور نبھا رہے ہیں اور ارمیس بروکن لے کر ہمارے سامنے آنسر ہے میں آپ کی ملاقات کروانے والی ہوں سے شخصیت سے جنہوں نے بہت ہی بہت ہی اچھا نام کمایا ہے موسک انڈسٹری میں نا صرف یہاں بلکہ ورلڈ وائیڈ وہ ایک شخصیت جو ہر طرح کا موسک دینے میں سکشم ہے ہر طرح کا موسک دینے میں ان کی صلحیت ہے آپ سے میں اگر یہ کہوں کہ انہوں نے 42 سے زیادہ ویڈیوز ہمارے لیے لائے ہیں اس کے علاوہ 21 سے زائد آل بمز ہمارے سامنے رکھے ہیں اگر ہم بات کریں ٹائم سٹوڈ سٹل کی تو وہ آل بم چارڈ بسٹر تب ہی بھی تھا آج بھی ہے آج جانے کی زد نہ کرو اور سرکتی جائے رکھ سے تقاب یہ دو غزلیں ہیں انہوں نے الگ طرح سے پیش کی اپنے آل بم میں پران نیو آل بم ویڈ آشا اور اس نے بھی کئی سارے ایوارڈز اپنے نام کی ہیں 2005 اور 2006 میں غزل ان کی تاریخ میں جتنا کچھ کہا جائے کم ہے اب آپ کی یہ جو بے سبری ہے اس کو ہم دور کر دیتے ہیں ان سے آپ کو مخاطب کروا دیتے ہیں تو ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں سومیش ماتھر جی سے جنہیں پوری انڈسٹری موسک انڈسٹری پنڈت سومیش ماتھر کے نام سے بکارتی ہے آپ کو بہت بہت شکریہ اور سواگت ہے ہمارے شو میں بہت شکریہ بہت شکریہ شیبا جی آپ کے سامین کو آپ کے شرطان کو میرا آداب نمشکار سلام گریٹنگز اور بہت خوشی ہے ایک بار پھر آپ کے شو میں یہاں حاضر ہونے کی مجھے it's a privilege and an honor to be with you and to be with all of your heart آپ کا آل بم آج جانے کی زدنا کرو آشا جی سے آپ نے الگ انداز میں مگوایا کیا بات ہے خاص طور سے آپ کی پکٹرائزیشن جو ہے وہ گانوں کی بہت ہی اچھی رہتی ہے اور آپ کی جو کمپنی ہے سویٹ بیٹس اپنے آپ میں بہت قابل تعریف کام کر رہی ہے اور افرامس بروکرن آپ ہمارے سامنے لا رہے ہو اس میں آپ تھوڑا سپریچویلیٹی بھی سامنے لا رہے ہو اور پوزیٹیویٹی کو بھی تول دے رہے ہو شیبا جی اس کی جو اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ موسکی جو ہے وہ الفاظ سے نکھی ہے یہ نہیں ہے کہ جو ہماری جو پرانی روایات رہی ہے خاص طور سے فرم دستری میں کی دھن بنائی اس پر الفاظ دیکھے اس میں الفاظ پہلے لکھے گا ہے جو بول ہیں لیرکس ہیں وہ پہلے لے گا ہے اور اس کے اوپر دھن بنی ہے اور موسک بنایا ہے جو میں سمجھتا ہوں اپرامیس بروکن کی جو جسے کہتے ہیں سول ہے وہ موسک کی تو ہے ہی لیکن لیکن it originates from the lyrics اور الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور الفاظ جہاں اچھی ہے شاعری جہاں اچھی ہے وہاں میوزک ہونا اچھا تو لازمی ہے اور یہ بدسور آپ کا جاری ہے تب سے جب سے آپ نے میوزک دینا شروع کیا گانا شروع کیا اور آلبلمز لانے شروع کیے وہ بھی الگ طرح کے جدا سے انداز میں آپ مجھے بتائیں غزل کو اس میار تک پہنچایا ہے آپ نے کہ باہر کی لوگ بھی غزل کو سمجھتے ہیں آپ اور سرہاتے ہیں اب غالب صاحب کا کلام آپ نے الگ سے انداز میں پیش کیا ہے اس کو بتائیے پورے ورلڈ وائٹ سرہا جاتا ہے جبکہ غالب کو سمجھنا اتنا مشکل ہے لیکن آپ نے ان غزلوں کو ایک نیا مقام نیا انداز دیا اور وہ ہی انداز ہے جو ویسٹرن لوگوں کو بھی بہت بھاتا ہے ویسٹرن کلچر بھی بہت پسند کرتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی موسکی جس میں global sensibilities ہو جو اس کا sound ہو music ہو وہ اگر کسی حد تک سننے والے کو mesmerize کرتا ہے لوگ اس میں دھول مل کے مغان ہو جاتے ہیں اور اس کا لطف پٹھاتے ہیں جو اگر ہم لوگ بھی دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے سارے ہم لوگ سپانیش کانے ستے ہیں سپانیش ربان سے ہماری واقفیتنا ہو لیکن ہم لوگ وہ music enjoy کرتے ہیں latino music enjoy کرتے ہیں ہندوستانی, Urdu, Hindi, Sanskrit, Shlop جو بھی جس بھی سابان یا بھاشا میں پیش کیا جائے موسکی کو اگر اس میں ایک قسم کی global sensibility ہے جو سب کو بھائے تو پھر اس کا لطف پوری دنیا اٹھاتی ہے پوری دنیا اٹھاتی ہے آپ کے فینز جانا چاہتے ہیں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے وہ بھی ہم لیں گے لیکن سب سے پہلے تھوڑا آپ کے ہاتھ میں گھٹار بھی ہے لیکن سب سے پہلے تو کیوں نہ ہو جائے جو وعدہ آپ نے بہت سال پہلے کیا تھا وعدہ آپ اپنے album کے ذرے نبھا رہے ہیں آپ کی دہلیز پہ میں حادر ہوں شیبا جی سب سے پہلے اپرامس بروکن album کا ایک کانا پیش کرتا ہوں میں نے اس کو دو دن سے کیونکہ آپ کے شو پہ آنے والا تھا تو اور اتنا اونچے درجے کا شو ہے تو مجھے کیونکہ تو میں نے اس کو خورت کیا جو ٹریکس کے ساتھ ستوڑیو میں اور وہی پیشے خدمت ہے ملکہ اس کا اپنے نمی کیٹار پہلے جیم کیمو ویسٹ نے کیٹار پہلے کما ممکدہ کیٹار پہلے موسیقی 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 میں شان جی کی بات کرنا چاہوں گی سونو جی کی بات کرنا چاہوں گی دلے جی کی بات کرنا چاہوں گی ان کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا اور ان سب کو آپ نے اکٹھا ایک سنگل میں بھی لایا ہے ایک گانے میں بھی لایا ہے میوزک ویڈیو میں بھی لایا ہے شاید آپ کو یاد ہوگا وہ بھارت کی کہانی بایا کرتا ہے اور اپنے اپنے حساب سے الگ انداز میں سب لوگ بھارت کی شان آن بان کے بارے میں بات کر رہے ہیں so you remember that song وہ گانا تھا reason to believe جی بات کرنا چاہوں گی بجے مسکران کی ڈیا ہے جی that was uh uh india's 50th independence year پچاسکوئی سالگی رہا بھارت کی ہم لوگ سب ساتھ میں دوس لوگ اعتصر سب ساتھ میں تھے میں پچھلے سال دیکھا ہوگا ہم لوگ نے music composers association of india کی طرف سے وندے ماترم کانا رکھاں کرک کرک بالکل حاں جی اور بہت بہت مشہور بار بہت چلا ہم انہوں نے کٹھا ہمارے منوڈی کٹھا ہمارے پر کٹھا ہمارے سے کٹھا ہمارے منوڈی کٹھا ہمارے ماننے ایک خاص بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ کا یہ آپ کہہ لیجے ایک قسم کا وجود ہے اور ایک اینڈیوہ ہے ہم لوگ ہندوستان کی عبارت کی موسکی ہے اور ہماری لیگیسی کوٹری لیٹرچر ہے ہم لوگ گلوگل لیگل پر اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے میں نے ریجسٹر کیا ہے ایک نیو گلوگل موسک این کلچر جانرے کال بھارت فیلموں کی طرف آپ کا زوق تھوڑا سا کم ہی رہا آپ کی ایک فیلم آئی تھی بلیچ جس میں اپنے گانا پیش کیا لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا فیلموں سے آپ کیوں کنارہ کر لیتے ہیں ہمیشہ بلیٹ ایک دماؤکا میں میرے دوست لوگ موسرز تھے اور اسل میں اس مووی میں کچھ موسک میں کچھ گربر ہوئی تو ای وز روتن بای مائی فرینز از ایسا لیچ اپرینز اوکے اور اس میں سے دو گانے جو اوہ اوہ دو گانے جو تھے وہ UK کے چارٹ پہ پہ تاپ 3 پہ تھے اسین چارٹ پہ بولیوڈ چارٹ پہ 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 رہے کافی لگے سا تاکے آہات سونی میں نے پر آیا نیب کوئی ہوا کررک کررک اور جو سانگ تھا جو دیکھ پر طرح سے کہتے ہیں جیمز بانتاک آپ کی من کو چلی ہے کچھے لیے بہت ایک سی چھے ہم بہت ایک سی چھے لیے لے ایک سی چھے لیے تو ان کو آلماست نائن یا تین میں نمبر بانا چلیے تھا اس جن میں اور وہ ہم نے خاص بنیا اور جہاں لیکن اور فلموں کی بات ہے میں تو ہمیشہ میرے باس نائے سکر جاؤ گا جانے تے یاد ہے ہمیں باتا رازی ہوں اور اوپن ہوں تو ورکنگن فلس اور بندشوں کے ساتھ رسٹرکشن کے ساتھ جس بندے میں جس موسک دریکٹر میں اتنی تاقت ہے کہ آشا جی کو کنونس کریں کیونکہ کہ ایک آرپن تھوڑا بولور سے ہٹکر اور غزلے بھی پیش کی گئی وہ بھی ہٹکر کیونکہ بہت بڑے لوکاروں نے غزلے پہلے گائی تھی سرکتی جائے ہے یا آج آنے کی زدنا کرو اور پکشویزیشن ان کو کنونس آپ نے کیا آپ کی کچھ شرطیں ہوں گی اب کی بار آپ شرطوں کو کنارا کر لیں گے بولورڈ میں کام آشا برینڈ نیو آلیبم جو آشا بوسلے جی وہ تو لیویگ لیجند ہے ان کے ساتھ جو میں نے پیش کیا میرا آئیڈیا تھا بیسکلی ایس می بی 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 اور میں نے ٹریکس بنائی کچھ ان کے دوزلوں کے ان گانوں کے دخموں کے اور وہ میں نے آشا جی کو سنائے اور ان کو بہت پسند آئے تو میں نے کہا کہ دیکھے آپ کو یہ اس لئے پسند آرہیں کیونکہ یہ جو ہیں وہ ہیں اس میں اگر تبدیلی ہوگی اور ان کو اگر چھیڑا جائے گا تو ان کی خوبصورتی نکل جائے گی اور جس وجہ سے آپ نے اس آلوم کو ہاں کہا ہے وہ مقصد جو ہے نا وہ بورا نیو کا بگڑ جائے گا تو اس میں ہم لوگ اسی میوزک کو رکھتے ہیں اور اتفاق سے خودا کے گھر سے وہ گراونڈ بریکنگ ہو گیا پاتھ بریکنگ ٹرینڈ سیٹنگ میوزک ہو گیا اور غزلوں کو اس طرح سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے یہ دنیا نے دیکھ لیا اس کا حساس کیا اور اس کے بعد تو خیر تمام ہنڈریڈز آف ورشنز تمام آٹسٹ نے پیش کیے اس ساونڈ میں جو خودتفاق سے میں نے کریٹ کیا میرے خیال سے اس قسم کے میوزک ویڈیوز بہت کم بنتے ہیں سرک دی جائے رخ سے نقال آہستان آہستان سومی جی آپ کے ساتھ یہ میوزکل باتیں بلکل جاری رکھیں گے ہم آپ کے فینس بھی آپ سے سوالات پوچھنا چاہیں گے ان پر بھی ہم آئیں گے لیکن چھوٹے سے ورک فے کے پار ہم آپ سبھی سے ملیں گے چھوٹے سے انترال کے بات وارن ویلکم ٹوی آل آفٹر دی شورٹ بریک بریک کے پار آپ سبھی کہتے ہیں دل سلسکبال ہے آج سیٹرڈے ہیں اور سیٹرڈے سپیشل میں آج کی جو ہماری شخصیت ہیں جو میوزکل باتیں آپ تک پہنچا رہی ہیں ساتھی ساتھ روحانی اور جذباتی باتیں بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ ہے نن ادر دن پنڈت سومیش ماتھور ویل جو چکہ ہمارے ساتھ باپس بریک کے پار سومیش چلے کچھ اور باتیں کرتے ہیں سرکتی جائے ہیں رخ سے نقاب آہستہ آہستہ آپ کی بھی دیکھیں کتنی خوبصورت آواز ہے you're such a gifted artist thanks thanks a lot آپ کا بڑا ہی اچھا سٹیٹمنٹ مجھے لگا کہ ہمارا ملک یا کوئی بھی ملک تب تک ہنڈکیپٹ ہے جب تک نہ وہ ایک مہیلا کو عورت کو سممان دے مان دے اور اسے ادھکار دے اور امپارمنٹ کے لئے کام کرے تو یہ مجھے بہت ہی اچھی لائل لگی انفاق ایک اور آپ کا سٹیٹمنٹ ہے وہ امپارمنٹ کو ہی لے کر ہے ہے کی بولویڈ انڈسٹری میں زیادہ سممان دینا چاہیے مہیلاوں کو بہتر سے بہتر رول دینے چاہیے تو ہمارا سماج بھی کچھ سکھے گا اور انڈسٹری اور بھی آگے جائے گی سمیں کوئی خاص بات نہیں ہی ہماری کالگ ہے میری کالگ ہے ہم سکتی کالگ ہیں اور یہ اس چیز کو کرنا ہے اور جو کرنا ہے تو جب تھار لیے تو کرنا ہے جاؤ گو میوزک کو کچھ انشا پیش کریں گے اس وقت فریدہ خانم جی نے جو کچھ لائنے وہ میں آپ کو تکرگرا سسنا بھی کم جاؤ گوزرا جاؤ گوزرا جاؤ گوزرا اسی بات کو لے کر اب ہم پڑھتے ہیں آپ کی فینز کے میلز ٹھیک ہے پہلا سوال ہے ماریا مچارو کا جو ممبئی سے ہی کہتی ہے good to see you coming up with a brand new album from is broken time stood still اللہ ہو اگر آپ ہمارے سامنے پیش کریں گے تو اچھا رہے گا thank you so much maria ji for uh your question and for you know participating in today's show آپ نے اللہ ہو کی پیش کچھ تکھی ہے وہ میں نے کمام جگے united states of america میں very prominent locations venues پہ میں نے پیش بھی کیا اور وہاں تو آپ جانتے ہیں mostly the audience for this kind of music is uh americans uh themselves and uh it's a very uh mixed kind of an audience which comes اور ان کی خوبی یہ ہے کہ زبان سمجھ میں آیا ہے لیکن music کو ضرور enjoy کرتے ہیں اٹھ کے نہیں جاتے ہیں نہ گانے کے بیچ میں اٹھتے ہیں نہ گانے کے پہلے نہ گانے کے بعد اگر آپ کی کانسٹ ہے پوری سنکے جاتے ہیں اور بخایدہ مہنگے ٹکٹ خریب کے آتے ہیں جائے وہ پچات دولار یا سو ڈالر کا ٹکٹ یہ وہاں کے audience کے خوبی ہے اور میں جاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اندینز بھی اس چیز کو سمجھیں مجھے ہم لکھیں ہم لکھیں جب اختراملان موسیقی موسیقی اور جب کی موسیقی ہم لوگ سب کی ایک مسابلیلیجی سنکروم كتبیلیجیس اور پیترون سب کی جب یا الہی تیری اشان یا وحدہ ہوں تو خالت جسس تو ہی آرز ہوں آنکھ کی راشنی دل کی آباد ہوں تاری مخلوق میں تاری مخلوق میں برون و باتو ہی تو مجھے لگتا ہے کہ ماریا جی بہت خوش ہوئی ہوں گی ایک اور فین کا میسیج ہے سورج دلی سے آپ کے لئے لکھتے ہیں اکثر اوبیشتر ہمارے دل سے میں کال کرتے رہتے ہیں بہت 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 بار اچھی اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور آج آپ کے لئے بھی انہوں نے میسیج کیا ہے سو بے جی آپ کا فرسٹ ایور ہندوستانی پاپ روک اچھا ہے ان سے بہت ہی اچھا لگا تھا آپ نے اس وقت کہا تھا کہ اسی طرح کے آل بمز بھی آپ آگے بھی لائیں گے پر آپ بیچ میں وعدہ مکر گئے پتہ نہیں کہاں گائے ہو گئے بیچ میں پوشش رہتی ہے کہ ہر سال میں کم سے کم ایک آل بم پیش کروں سو اس کے بعد 2 سے 25 آپ کو کیا ہے وچہ نہیں ، اگر لیکن اس جاتاں ڈوسطانی پاپ روم وک بیٹو اور اچھا ہے کہ بہت اور اچھا ہے تو وقت ہے جوگ روم وقتر وقت ہے اس بھروچی تاریاب کی طرحی قدر اب کچھ رہی پھروچگا ساتھ دخلی ہیں اور اس کے بعد میں نے نظر ملا کے ریلیز کیا تھا which was very very popular and ویچ میں خزا کے دن ریلیز کیا تھا اس کے بعد خالب ریلیز ہوا اس کے بعد آشا براند نو آل بم ریلیز ہوا تو وہ سلسلہ ریلیز کا جاری رہتا ہے لیکن میں آپ کو بعدہ کرتا ہوں کہ میں زیادہ ریلیز کروں گا maybe I'll even attempt to release two albums a year کیونکہ دیکھئے 10-12 گانوں کا آلپ havoc Dai na تو آسان ہی ہوتا کیا it has to be you know roadctoral excellence and at the same time کچھ خوبصورٹی کچھ خاص چیز fon soんgパیش تو فرسنوالکم بازا aata ہے اور انہیں میں یہ بات بھی پہنچانا چاہتی ہوں کیا آپ کو اگر ان کے سومیر جی کے آلبن پسند آتے ہیں ان میں کچھ خاصرت ہوتی ہے وہ الگ پن ہوتا ہے وہ جداس انداز ہوتا ہے اگر جداس انداز میں کچھ پیش کرنے کے آپ حماقت کرتے ہیں تو اس کے لئے لمبا سمیت تو چاہیے اچھا ہے ان سے کوئی تقاضہ کیا نہ جا ایک اور میسیج ہم پڑھیں گے اس کے بعد ہم بائبے کہیں گے نیلیش بات کر رہے ہیں بانگلور سے یہ کہہ رہے ہیں سومیر جی ماشکار نیلیش بھائی کہرے سومیر جی آپ کے آلبن سمیں بہت بھاتیں ہیں غالب کے دل نادان کو آپ کے آواز میں سننا چاہیں گے جسے آپ نے الگ انداز میں پیش کیا مرزا غالب کو ایک نائے انداز میں پیش کیا یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے جو میرے ذہن میں دل میں ہوتا ہے وہی میں کتارتا ہوں اس کو اور پیش کرتا ہوں سب سے سامنے دل نادان نیلیش بھائی ہے نا لائن پہ بیوریفل 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 بانگلور آپ کا انداز الگ ہے جو داسا ہے اسی وجہ سے ہم ورل وائٹ اتنے پاپلر ہیں خاص طور سے آپ نے ٹرادیشنل میوزک کو اپنی انڈین میوزک کو جو بینل اقوامی ستح پر مقبول بنایا ہے وہ اپنے آپ میں قابلیداد ہے باہر کا بھی تھوڑا سا لے کر یہاں کا بھی تھوڑا سا لے کر وہ مشرن اور نوجوان لوگ ینگسٹس وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں آپ کے میوزک کو کیونکہ انہیں اس میں اپنی میٹی کی خوشبو بھی آتی ہے اور باہر کا بھی ذائقہ آتا ہے بس یہ میرے خوش قسمتی ہے سنگم ہر ایک چیز کا آپ کے شو پہ آنے کا میری خوش نصیبی ہے ہماری خوش نصیبی کہ آپ ہمارے شو کے خاص مہمان بنی آج دل سے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا thank you so much امید کرتی ہوں آج کا دل سے آپ کو بہت پسند آگیا ہوگا اور آپ کو اپنے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے تو اب آپ یہ کہنا چاہتے ہوں گے آج جانے کی زد نہ کرو کیوں ہی پہروں میں بیٹھے رہو آج جانے کی زد نہ کرو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کا اعترام کرتے ہوئے آج کی پروگرام سے اجازت you guys take off yourself be happy always اگلی سیٹرڈ ایک نئی شخصت کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھے گا اور خوش مزاجی سے ہمیشہ کام لیجئے گا کیونکہ مسکراد ہے چہرے اچھے لگتے ہیں موسیقی